آج کا یہ کلپ بہت اہم ہے کربلا شریف کے واقعات کے حوالے سے اس میں چند ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو آج ہم سٹیجوں پر مقررین سے وائزین سے سنتے ہیں حالانکہ تحقیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں لہذا میں مقررین وائزین اور اہل تحقیق اس پر توجہ دیلانا چاہتا ہوں اور اس لیے آج حوالوں کے ساتھ ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کا اصل سے کیا تعلق ہے سب سے پہلے مقررین وائزین آج کل اور بلکہ عرصے سے یہ واقعہ بیان کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں شاید وہ اس لیے یہ واقعہ سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا رولا کر ان کے دل نرم کر کے ان کی گرم جیبوں سے کچھ نکالا جائے اور اس نیت سے اگر جو کرتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا سمان کر رہا ہے اور سستے داموں دین بیچ رہا ہے بلکہ دین پر افترہ گھڑ رہا ہے سب سے پہلے واقعہ حضرت سیدہ فاطمہ صغرہ رضی اللہ عنہ کا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اس کے حوالے سے مقررین جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین نے مدینہ شریف کے اندر تنہا چھوڑ دیا وہ بہت چھوٹی تھی اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی بیماری میں مفتلا ہو گئی لیکن وہ اپنے بابا سے مل نہ سکیں اس پر پھر بہت شئر اشعار پڑے جاتے ہیں جدائی کے تاکہ لوگوں کو رولانے کا محول دیا جا سکے اور ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو چھوڑ کر مکہ تل مکرمہ گئے اور پھر مکہ سے سیدھا کر بلا چلے گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی اور وہ پیچھے مدینہ شریف کے اندر بیماری میں مفتلا ہو کر یوں شہید ہو گئی اگر اس کی تحقیق کی جائے تو اس واقعہ کا اصل سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک من گھڑت واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے خاک کربلا اور شہید ابن شہید نامی کتابوں میں یہ واقعہ بڑے ڈھنگ سے لکھا گیا ہے اگر جون کا تون اسے بیان کر دیا جائے تو لوگ اور ماتم کرنے لگیں یہ دونوں کتابیں محتبر نہیں غیر محتبر کتابیں ہیں نہ ان کو اس حوالے سے پڑھنا چاہیے اب میں اس واقعہ کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ منگرد واقعہ ہے سب سے پہلی بات حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا ایک چھوٹی بچی نہ تھی بلکہ آپ اس وقت شادی شدہ تھی اور آپ کے شادی حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مسنہ سے ہو چکی تھی یہ دوسری بات کہ آپ رضی اللہ تعالی انہا مدینے میں چھوڑی نہیں گئی تھی بلکہ آپ رضی اللہ تعالی انہا حضرت امام حسین اپنے بابا جان کے ساتھ کربلا شریف کے اندر تشریف لائی تھی اور اس پر بھی میں حوالے انشاءاللہ پیش کروں گا سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی دو شہزادیاں ہیں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا کی شادی حضرت حسن مسنہ یعنی امام حسین کے بیٹے حسن مسنہ سے ہو چکی تھی اور آپ مدینے کربلا میں موجود تھی اور اس پر علامہ محمد علی نقشبنگی رحمت اللہ تعالی نے بھی لکھا یا دونوں کتابوں سے یہ بات ثابت ہے آپ جب امام حسین رضی اللہ تعالی انہا کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے وقت جب اپنے وسیعت نامہ حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا کو عطا فرمایا تھا شیعہ مسننف حاشم خرسانی نے لکھا اپنی کتاب منتخب التواریخ کے اندر صفحہ دو سو ترتالی پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہا نے اپنی شہادت کے وقت وسیعت نامہ جو پکڑایا وہ اپنی بیٹی فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا کو دیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا اس وقت کربلہ شریف میں مجود تھی مدینہ شریف میں نہ تھی اس کے بعد ایک اور شیعہ مسننف تقیلیسان نے لکھا کہ جب اہل بیعت کا کافلہ جزید کے پاس پہنچا تو ایک شامی اٹھا کہنے لگا جزید یہ لڑکی مجھے دے دو اشارہ کرنے لگا حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا کی طرف تو اس وقت اسے ڈانٹا گیا تو یہ بھی واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ناصخ التواریخ کے اندر موجود ہے جو کتب شیعہ میں سے اہم کتاب ہے کہ فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا کربلہ میں موجود تھی اس کے علاوہ باقر مجلسی جو مشہور شیعہ مسننف ہے اس نے لکھا کہ جزید کے سامنے فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ اے جزید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی بحار الانوار کے اندر ملہ باقر مجلسی کی کتاب میں یہ لکھا ہے گیارہ جند کے اندر دو سپچاس صفحہ پہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی انہا کربلہ میں موجود تھی پھر البداعہ والنہایہ جو بڑی اہم کتاب ہے تاریخ میں بڑی محتبر کتاب سمجھی جاتی ہے اس میں علاوہ انہیں کسیر نے لکھا کہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی انہا نے کہا ہے یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیادی بنائی جائیں گی تو یزید کہنے لگا بتیجی میں اسے پسند نہیں کرتا البداعہ والنہا جند ایٹ وان نائنٹی سکس صفحہ بیرود کی مطبوع اس کے علاوہ ابن عسیر جزرین لکھتے ہیں حالانکہ کامل ابن عسیر یہ جو تاریخ کی کتاب ہے یہ بھی بڑی محتبر ہے امام حسین کے خاندان کی عورتیں جب اندر آئیں اور امام کا سر ان کے سامنے تھا تو سیدہ فاطمہ فاطمہ صفحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ بنت حسین آگے بڑھنے لگی تاکہ سر کو دیکھ سکیں تو اس حوالے سے بھی پتا چلا جو جن نمبر چار ایٹی فائی پیج مطبوع بیرود کامل ابن عسیر کے اندر موجود ہے تاریخ کی محتبر کتاب کہ حضرت فاطمہ صفحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نہیں تھی اس وقت بلکہ ساتھ اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کربلہ شریف کے اندر موجود تھی تو ان کتابوں سے یہ فاصلہ ہوا قطب شیعہ سے بھی اور قطب اہل سنہ سے کہ فاطمہ صفحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کرنا کہ آہ مدینہ میں رہ گئیں آہ بیماری میں مطلع ہو گئیں اور منگرد قصے کو یوں بیان کرنا اس کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں اور میں وعظین کو یہ کہتا ہوں خدارہ اس طرح جہنم کا سمان نہ کرے بلکہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل وہ مناقب جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بیان کرے اس کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے مطلع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دینے کا معاملہ ہے اگر ہم عربی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کئی عربی کتابوں میں اس کی نسبت جادہ نے آپ کو زہر دیا اور بعض علماء نے یہ زہر دینے کی نسبت جادہ کی طرف کرنے سے منع کیا انہوں میں دونوں علماء کی طرف ابھی ان کے نام بھی پڑھوں گا اور تاکہ میں تحقیق آپ کے سامنے رکھ سکوں سب سے پہلے جنہوں نے زہر کی نسبت جادہ بنتِ اشائز کی طرف کی وہ علماء ان میں شاہ عبدالعزیز محدد سے دہلوی صدر الشہادتین صفحہ نمبر چودہ سے لے کر پچیس تک پورا مضمون بانتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ جادہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو زہر دیا امام جرادن سیوٹ شافعی نے تاریخ الخلفہ وان نائٹی ٹو کے پیج پر اس کو بیان کیا امام ابن حجر حیتمی نے السوائق البحر کا میں صفحہ ایک سو اکتالیس میں بیان کیا علامہ حسن رضا خان نے آئینہ قیامت میں صفحہ اکیس پر بیان کیا اور مفتی آدم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نے اسی کو درست قرار دیا تحقیق دس پندرہ حوالے آپ نے دیئے اور کہا یہی تحقیق درست ہے کہ زہر جادہ نے دیا جو آپ کی بیوی ہے لیکن اگر ان علماء کی طرف ہم نظر کریں وہ بھی علماء اہل سنت جید علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں زہر کی نسبت جادہ بنتیہ شاہد کی طرف نہیں کرنی چاہیے یہ برا ہے ایسا کرنا ان میں سب سے پہلے صدر الشریع سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے والی جادہ نہیں تھی اور نہ ہے یہ نسبت ان کے طرف کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ فقیر ملت علامہ مفتی جرادن عمجدی رحمت اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ عازمی نے اور اس کے علاوہ حکیم الامت علامہ مفتی احمد یارخہ نعیمی نے یعنی یہ وہ بزرگ ہیں بڑے جنہوں نے زہر کی نسبت جو ہے وہ جادہ بنتِ اشاز کی طرف کرنے سے منع کیا اب ہمارے لئے تو جہاں دونوں طرف موقف رکھنے والی شخصیات محتبر ہیں ہم کیا کریں جب ہم اس واقعہ کو بیان کریں تو ہم زہر دینے کی نسبت جادہ بنتِ اشاز کی طرف کرنے سے احتیاط برتیں تاکہ دونوں طرح کی جو شخصیات ہیں بزرگ شخصیات ان کی علمی ریائت ہو سکے ان کا عدد بھی برقرار رکھا جائے اور ان کے موقف کی قدر بھی کی جائے زہر دینے کی نسبت جادہ بنتِ اشاز کی طرف کرنے سے احتیاط برتنا یہ اچھا موقف ہے لیکن اگر کوئی نسبت کرتا ہے اور اہلِ تحقیق سے اس کا تعلق ہے یہ کوئی گناہ اور کوئی الزام والی بات بھی نہیں ہے اور ایک اور عام واقعہ جس کو لوگ بیان کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منصوب کرتے ہیں کوئی ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں یزید کو اپنے کندے پر بٹھا کر آ رہے تھے تو آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا جنتی باپ کے کندے پر جہنمی بیٹا سوار ہے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ بالکل روایت قطبِ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یزید کی پدائش کے بارے میں تین روایتیں ہیں ایک ہے کہ پچیس ہجری کو ہوئی دوسری ہے چھبیس ہجری کو ہوئی تیسری ہے ستائیس ہجری کو ہوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پندرہ سولہ یا سترہ سال کے بعد یزید پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس روایت کی حقیقت آپ سمجھ گئے ہیں کہ آکر کریم علیہ وسلم کے وسار زاہری کے پندرہ یا سولہ سال بعد یزید کی پیدایش ہے تو یہ واقعہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آکر کریم علیہ السلام اس چیز کو دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ جنتی باپ کے پر جہنمی بیٹا سوار ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا شد و مد سے ہمارے علماء محققین نے رد کیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بخاری مسلم میں متفق حدیث ہے امام بخاری نے روایت کیا آکر کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ گڑا جان بجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اس طرح کی روایات بیان کرنا یہ اسی طرح ہی جیسے جہنم میں اپنا گڑا کھودنا ہے اپنا مقام بنانا ہے لہٰذا وائزین کو اس طرح کی روایتیں بیان کرنے سے احتراز لازم ہے تاکہ وہ تحقیق کر کے اصل وہ روایات وہ مناقب جو زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے وہ پیارے موتی وہ منبر و محراب کی زینت بنائیں لوگوں کو سنائیں اس طرح کی منگڑت روایات بیان کر کے دین کا نقصان نہ کریں ایک اور اس طرح کا واقعہ جو وائزین بیان کرتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مبارک سے ہوئی کہ آپ ان کے سامنے سوالات کیے پھر زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر اپنا وہ پورا واقعہ ایک عربلہ سنایا رونے لگے عبداللہ بن مبارک بھی رونے لگے یہ واقعہ بھی اصل میں بالکل غلط اور منگلت ہے وجہ یہ ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی 38 ہجری میں اور ویسال شریف آف کا 95 ہجری میں ہوا موتبر روایت کے مطابق عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی ودایت جو ہوئی ہے وہ 118 ہجری میں ہوئی یعنی 23 سال کے بعد عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ویسال شریف کے 23 سال بعد تو پھر یہ ملاقات کا واقعہ من گرت جو ہے یہ کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے یعنی یہ بھی عجیب لطیفہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بیان کرنے کے لیے بزرگوں کو چنا جاتا ہے کہ جن کے آپس میں ملاقات ہم عالمِ ارواہ نہیں کروا سکتے ہیں دنیا میں نہیں کروا سکتے ان چنا جاتا ہے ملاواز کاشوی نے یہ واقعہ جو ہے روضت شہدہ اس طرح کی کتابوں میں لکھا ہے روضت شہدہ سننے بھی بہت پڑھتے ہیں حالانکہ یہ معتبر کتاب نہیں ہے اور بالکل معتبر کتاب نہیں نہ ہی اس سے واقعات کو پڑھ کر بیان کیا جائے بلکہ اس کی تحقیق کر لی جائے جو واقع اصل کے مطابق ہو تحقیق کے مطابق ہو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں اور اس کے علاوہ یعنی ایک واقعہ روضت شہدہ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں جسے آج کل بیان کیا جاتا ہے وائزین وہ ہے میدان کربلا میں شادی اسی لئے اہل تشجیر جو ہیں محرم شریف کے یاب میں ایک دن مہندی بھی نکالتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے وہ کربلا شریف کی جو شادی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے حضرت امام قاسم کی شادی ہوئی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ تو وہ اس کو منانے کے لئے یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں حالانکہ اگر تحقیق کی جائے تو یہ شادی کا وجود آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت یعنی آپ پر مظالم کو ڈھایا جا رہا ہے اور ایک اہم اتنا واقعہ کی طرف آپ کو دہکیلہ جا رہا ہے جان بوجھ کر یزید اور اس کے ساتھی دہکیل رہے ہیں کہ یزید کی بیعت کریں اور آپ دین بچانے کے لئے وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر لڑائی کا جنگ کا ور کا خطرہ ہے تو اس معاول میں شادی موزم بنتی ہی نہیں اس واقعہ کو یوں بیان کے جاتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیعت نامہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جس میں حضرت امام حسین کا وسیعت نامہ تاہو کہ آپ کی شادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی سے کی جائے انہیں وسیعت کی تھی تو آپ وسیعت نامہ پڑھ کر حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑتے ہیں دستار بانتے ہیں اور ان کی شادی اپنی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں یعنی یہ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے اور سائم چشتی صاحب نے بھی جب روضہ تو شہدہ کا ترجمہ لکھا اور جو ان کی جلد ٹو ہے روضہ تو شہدہ کے ترجمے میں انہوں نے بھی اس واقعہ کو صحیح مانا نہیں ہے خود لکھتے ہیں کہ اگر یہ نکاح ہوا بھی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی وسیعت پر عمل کرنے کے لیے شاید یہ نکاح کیا ہو آگے خود لکھتے ہیں ورنہ ان حالات میں نکاح وغیرہ کا معاملہ انتہائی نامناسی اور غیرہ موضوع ہے یعنی سامچشتی صاحب نے بھی اس واقعہ کو مانا نہیں کہ یہ تحقیق کے مطابق لگتا نہیں ہے روضہ تو شہدہ کا میں نے حوالہ دیا جلد ٹو جو ترجمہ ہے آپ نے ترجمہ جو کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر عالی حضر رحمت اللہ تعالیٰ کی تحقیق اس پر ملاحظہ کریں تو عالی حضر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا حضرت رضی اللہ تعالیٰ جلد چوبیس پانچ دو صفحہ پر سوال ہوا کہ حضرت قاسم کی شادی میدان کربلا میں ہونا جس کی بنار پر مہنڈی نکالی جاتی ہے کیا یہ ثابت ہے امام اہل سنن نے فرمایا نہ یہ شادی ثابت ہے نہ یہ مہنڈی سوائے اختراء اور اخترائی کے کوئی چیز یہ ثابت نہیں یعنی یہ من گھڑت ہے سب اختراء ہے کوئی اس کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ہے روضت و شہدہ کے واقعات یعنی عجیب لطیفے ایسے لطیفے لکھے ہیں اوکے الامان والحفیظ جس کا صادات سے اہل بیعت سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایک اور روایت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تاریخ الخلفاء کی جو روایت ہے نہائی توجہ کی ضرورت ہے آج بھی وہ عربی کے اندر جو تاریخ الخلفاء چھپی ہے اس میں وہ روایت لکھی ہوئی ہے حالانکہ اگر تحقیق کی جائے تو وہ روایت کذب اور جاہل ہے ٹوٹل بعض اوقات ہمارے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں بھی اس طرح کی روایت آ گئیں یا گسا دی گئیں بہرحال پیچھے کیا ہوا لیکن محقق کتاب کو صرف اس لیے ہی اعتبار نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے بلکہ ہر روایت کی جانج پر تال کرنا ضروری ہے اس کو تحقیق کر کے پھر بیان کرنا ضروری ہے یہ تمام وائزین کے لیے جو بالکل میند نہیں کرتے پہلے کیسٹی مولوی تھے کیسٹوں سے سن کے واقعہ سناتے تھے اور آج کل یوٹیوب بھی مولوی بن گئے ہیں یعنی یوٹیوب سے سن کر واقعہ سناتے رہتے ہیں ان سب کو میں دعوت فکر دیتا ہوں خدا را کتابوں کو پڑھو تحقیق کر کے مسئلح بیان کیا کرو وہ روایت یہ ہے میں پوری پہلے روایت کا پس منظر ہے وہ بیان کر دوں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھیاروں نے گیر لیا ہتھیار یعنی آگے پیچھے آپ کے پھرنے لگے ارادا علیہم الاسطلام ورجوع والمدیعہ الہیزید تو اس وقت جب آپ کو جان کا خوف ہوا تو آپ نے فوراً یزید سے سلح کرنے یزید کی طرف رجوع کرنے اور یزید کی طرف جانے کی پیشکش کی خواہش کی یہاں تک لکھا ہے کہ فیدہو یدہو فی جدیہی آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دینے کے لئے کہا کہ نہیں میں اب بیعت کرتا ہوں مجھے لے جاؤ مجھے قتل نہ کرو تاریخ الخالفہ صفحہ دو سو سات یہ معتبر کتاب میں موجود ہے حالانکہ یہ بات فقط دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہے ہمارے محققین علماء اہل سنت اس کی تحقیق کر کے بتا چکے جس میں شریف الحق امجدی صاحب علیہ وحمہ بھی شامل ہیں فتاوہ شاعر بخاری کے اندر ان لکھا فقط یہ دشمنوں نے یہ بات اڑائی ہے اس کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہتا ہوں ان وائزین کو ان محققین کو جو اس طرح کے منگرد قصے بیان کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں خدارہ ان چیزوں کا سہارہ لے کر اہل بیعت اتحار کے فضائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اہل بیعت اتحار کے فضائل اور مناقب بیان کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی آیتیں تمہیں نظر نہیں آتی اور قرآن کی واضح آیتیں جو رب کریم نے اپنے پاک کلام میں انشاءت فرمائی ہے وہ کیوں نے تم لوگوں کو سناتے آقے کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ امام حسن اور حسین کے لئے نکلے کیا وہ محتبر نہیں ہے وہ کیوں نے تم سناتے میرے آقے کریم علیہ السلام کا کیا انہیں یہ فرمانا ہما ابنایا کہ وہ میرے بیٹے ہیں کیا یہ کم فضیلت ہے یہ تم کیوں نہیں سناتے میرے آقے کریم علیہ السلام کا اور ان پیارے بیٹوں کو امام حسن اور حسین کو ریحانت آیا من الدنیا کہنا کہ جنتی میرے پھور یہ ہے یہ زبان اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا یہ کیا آپ لوگوں کے لئے کم فضیلت ہے اہل بیعت اتحار کی یہ کیوں جو روایت ہے یہ نہیں سناتے جاتی ان منگرد قشوں سے آپ کے فضائل کو بیان کر کے تم کیا یہ بتانا چاہتے ہو کون سے دین کا فائدہ چاہتے ہو میرے آقا کی ان حدیث کو کیوں نہیں سنایا جاتا کہ میرے آقے کریم علیہ السلام سے کانا اشبہ بن نبی کہ یہ دونوں شخصیات یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے یہ شبیح مصطفیٰ تھے یہ کیا کم فضائلت ہے ان کی یہ فضائلت میں یہ کیوں نہیں سنایا جاتا کہ وہ دونوں سیدہ شباب اہل جنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے کہ یہ کم فضائلت ہے کہ تَحْرَا هُمُنَّا هُتْتَطْحِیرَ کہ اللہ نے ان کو پاک پیدا کر دیا پاک کیا ہے کہ ان کے لئے تطحیر کی یہ شان کم فضائلت ہے مَنْ اَحَبَّنِمْ فَلْيُحِبَّ عَاذَئِنِمْ میرے آقا نے اپنے سے محبت کو ان دونوں سے محبت کرنے کو واجب قرار دے دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا میار ان دونوں سے محبت کو ٹھہرایا ہے کیا یہ کم فضائلت ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے اور یہ فرمایا مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَةُ وَلْحُسَئِنَةُ اَحَبَّنِي جو جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی اور جنہیں ان سے بغز رکھا انہوں نے مجھ سے بغز رکھا یعنی بغز اور محبت کا میار ان کی محبت کو قرار دیا کیا یہ کم فضائلت ہے کیا یہ مقررین کے وائزین کو یہ روایات نظر کیوں نہیں آتی نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمِنْبَرِ الْحَسَنِ وَلْحُسَئِنَ رضی اللہ تعالیٰ انہما میرے آقا نے ممبر کو چھوڑا خطبے کو چھوڑا جو فرض خطبہ ہے ان شخصیات کے لیے کیا یہ ان کے لیے کم فضائلت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان پاک ان شخصیات کو دی میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان پاک ان کے موں میں ڈالی لعب دہن ان شخصیات نے چوسا کیا یہ کم فضائلت ہے صحابہ اکرام میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھی عدی و عمی کہہ کے پکارتے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ امام حسن الحسین پہ قربان یہ کہا کر ان کو پکارا کیا یہ ان شہزادوں کے لیے کم فضائلت ہے میرے ان شہزادوں کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے یوتیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجودہ لحسن والحسین اپنے سجدوں کو طول دیا تاکہ ان کی راحت میں ان کے کھیلنے میں کوئی نقصان واقع نہ ہو جائے کیا یہ ان کے لیے کم فضائلت ہے اس کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک حدیث میں موجود ہے کہ یکون الحسن والحسین ماں رسول اللہ یوم القیامہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی ساتھ یہ امام حسن علیہ السلام کی قیامت والے دن ہو گئے تاکہ ان کا رد کیا جا سکے ان لوگوں کا جو امام حسن اور حسین کے بارے میں شک میں محتلہ ہے یزید کے ساتھی ہے دشمنان اہل بیعت کے ساتھی ہے کیا یہ ان کے لیے کم فضائلت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو جو دعب دلوائی ہے حدیث میں پورا باتیاں موجود ہے جبریل بھی جن کو آکے دعب دے کیا ان کی یہ کم فضائلت ہے یہ کیوں چیزیں بیان نہیں کی جاتی میرے آقا کریم علیہ السلام نے مباحلہ کے لیے انہی شخصیات کو چنا امام حسن اور امام حسین کو لیا اتنے ہام واقعہ کے لیے کیا یہ ان کی کم فضائلت ہے جب اتنے پیاری روایات اور احادیث موجود ہیں ان کے فضائل کے لیے تو پھر من گرد کسے کیوں بیان کیے جاتے ہیں من گرد کسوں کا کیوں حوالہ لیا جاتا ہے میرا رونا صرف آپ لوگوں سے یہ ہے خدارہ کتب احادیث کو پڑھو وہ حدیث اس عوام تک پہنچاؤ تاکہ یہ من گرد کسوں سے ان کی نجات ہو سکے حسن عزق خان علیہ وحمہ نے بھی یہ فرمایا کہ بے عدب غستاق فرقے کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنوی داستان اہل بیعت اہل بیعت پاک سے غستاقیاں بے باقیاں لانت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیعت باغ جنت کے ہیں بہرے مبھا خان اہل بیعت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیعت یوں کہانی وہ کہانی وہ سٹوری وہ روایہ سناؤ کہ جو کتب معتبرہ میں موجود ہو تاکہ اس کی بیعت کے ریفرنسز اور حدیث ہو تاکہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی کی ایسے فضیلت بیان کر سکیں یا تو وہ قرآن سے ہو یا زبان مصطفیٰ سے ہو اور وہی فضیلت وہی فضیلت سب فضیلتوں سے عالی ہے جو آپ لوگ منگرت اپنے حجروں میں بیان کے گرتے ہو وہ فضیلت جو میرے آقا نے بیان کی وہ تمہاری منگرت سٹوریوں سے ہزارہ گناہ بہتر ہے لہٰذا منگرت یہ نکتے اور منگرت یہ سٹوریاں نہ سنو بلک کے عوام کو صحیح مواد دو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ عزیز کی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے